موسیقی جو بائیڈن پریزیڈن بننے کے بعد پہلے غیر ملک کی دورے پر ہیں وہ آٹھ دنوں کے لیے یوروپی ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں کل وہ ناٹو سرورہ کانفرنس کے موقع پر ترکی کے پریزیڈن رجب دیو اردغان سے اور سولہ جون کو روس کے پریزیڈن ولادمر پوتن سے ملنے والے ہیں ابھی تک جو بائیڈن کا سب سے اہم رخ جو سامنے آیا ہے اس سے لگتا ہے کہ وہ چین کے خلاف کیمپین چلانے کے لیے ساتھیوں کی تلاش میں ہیں وہ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر چین نے یہ سوچا تھا کہ ڈونالڈ ٹرمپ کے جانے کے بعد امریکہ سے رشتے سدھ رہیں گے تو یہ ان کی بھول تھی چین ہر معاملے میں ویسٹرن ملکوں سے ٹک کر دے رہا ہے اور چین اور امریکہ کے بیچ کمپیٹیشن ایک تلخی بھرا موڑ لے چکا ہے ساتھ ہی یہ بھی اشارہ مل رہے ہیں کہ جو بائیڈن روس کے پریزیڈنٹ ولادمر پوتن سے ملاقات کے بعد ان کے ساتھ نہیں بلکہ تنہا الگ پریس کانفرنس کرنے والے ہیں اس سے صاف اشارہ ہے کہ امریکہ ابھی روس کے ساتھ تعلقات صدارنے کے موڈ میں نہیں ہے یعنی امریکہ کی نئی سرکار دنیا میں ٹکراؤ کی پولیسی کو ہی آگے بڑھا رہی ہے آخر تک ضرور دیکھیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دوانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹوٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں تاکہ میڈیا سٹار ورلڈ کی خبریں دنیا بھر تک پہنچ سکیں آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے جی سیون کی کانویل سربرا کانفرنس میں ساتھی ملکوں سے چین سے صاف دوری بنانے کی اپیل کی ہے بائیڈن چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھی ملک چین کی کاروبار کے میدان میں منوپولی کی کوششوں کے خلاف ساجہ پالیسی اپنائیں امریکہ کی پولیسی شنزیانگ میں یوغر مسلمانوں اور دوسری منورٹیز سے جبری مزدوری کروانے کے معاملے کو انٹرنیشنل لیول پر اچھالنا رہی ہے جو بائیڈن اس پر ساتھی ملکوں کی طرف سے بھرپور سپورٹ چاہتے ہیں یورپ کے لیے یہ آسان حالات نہیں ہیں کیونکہ وہ چین کو اپنا کمپیٹیٹر مانتے ہیں جرمن چانسلر انجلہ مارکل کی سی ڈی یو پارٹی کے چانسلر امیدوار آرمن لاشٹ نے پچھلے دنوں یہی بات دہرائی ہے چین کے ساتھ یورپیہ ملکوں کے کاروباری تعلقات اس پر ڈیپنڈ ہونے کی حد تک نزدیکی ہیں یہ کمنٹ جرمن ریڈیو ڈوشے ویلے کی ہندی ویب سائٹ پر چھپے ملائیہ یونیورسٹی میں انٹرنیشنل پولٹکس کے پروفیسر راہل مشر کے لیخ میں دیے گئے ہیں راہل مشر آگے لکھتے ہیں کہ امریکہ اور چین کے بیچ ٹکراؤ فارمر امریکی پریزیڈنڈ ڈونالڈ ٹرمپ کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا جس کا کلائمیکس امریکہ اور چین کے بیچ کاروباری ٹکراؤ اور ٹرمپ کی انڈو پیسیفک پولیسی کے طور پر دیکھنے کو ملا تھا جو بائیڈن کی سرکار آنے پر حالات صدرنے کی امید کی جا رہی تھی لیکن دھیرے دھیرے یہ صاف ہوتا جا رہا ہے کہ بائیڈن سرکار کا چین کے سلسلے میں رویہ بھی ویسا ہی رہے گا کاروباری معاملوں میں بائیڈن کی سختی ٹرمپ سرکار کے مقابلے میں بھاری ہی پڑتی دکھ رہی ہے یومن رائٹس اور انوائرمنٹ سے متعلق معاملات پر بھی بائیڈن سرکار کی مار چینی کمپنیوں پر زیادہ پڑھنے کی امید ہے اس کی ایک جھلک حال ہی میں تب دیکھنے کو ملی جب پچھلے ہفتے بائیڈن سرکار نے امریکی کمپنیوں کے چین میں انویسٹمنٹ پر پابندی لگا دی بائیڈن حکومت کی یہ نئی پابندیاں دو اگست دوہزار اکیس سے لاغو ہوں گی دوسری طرف روس کا کہنا ہے کہ پریزیڈن پتن اور جو بائیڈن کی ملاقات سے کسی خاص چمتکار کی امید نہیں کرنی چاہیے ولادی میر پتن نے دو دن پہلے ہی کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ روس کے تعلقات حالیہ کچھ برسوں کے دوران سب سے نچلی سطح پر پہنچ گئے ہیں امریکہ کے ان بی سی ٹیلیویزن کے ساتھ ایک انٹریویو میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بیچ دو طرفہ تعلقات ہیں جو ہر لحاظ سے اس وقت سب سے نچلی سطح پر آ چکے ہیں پتن نے اپنے اس انٹریویو میں ایران کو اسپیس ٹیکنالوجی دینے کے بارے میں ویسٹن میڈیا کی خبروں کو منگھڑنت قرار دیا روسی پریزیڈنٹ ولادی میر پتن امریکہ کے فارمر پریزیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ سے کچھ سال پہلے ہیلسینکی میں ملے تھے پتن کا کہنا ہے کہ بائیڈن ٹرمپ سے بہت الگ ہیں وہ ایک تجربے کا ڈپلومیٹ ہیں جنہوں نے اپنی عمر کا بڑا حصہ سیاست میں گزارا ہے پتن نے بائیڈن کے ساتھ باتچیت میں کسی بھی طرح کی خاص پروگریس کی امیت سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ملاقات دوستی بھرے ماحول میں انجام پائے یہی کافی ہے ایک دلچسپ واقعے میں امریکہ کے فارمر پریزیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ نے بائیڈن پر تنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہوشیار رہنا نیند نہ آ جائے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ پتن کو ہمارا سلام کہنا ڈونالڈ ٹرمپ نے حال ہی میں ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ وہ پتن سے بائیڈن کی ملاقات کی کامیابی کی امید کرتے ہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور روس کے پریزیڈنٹ کے بیچ سولہ جون کو سویڈر لینڈ کے جنیوی شہر میں ملاقات ہونے والی ہے آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن ایک طرف ٹرمپ کے دور سے نکل کر سب سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا دعویٰ کرتے ہیں ایران نیوکلئر سمجھوتے میں واپسی کی باتچیت جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن ساتھ ہی انہوں نے امریکہ کے ٹریڈیشنل دشمنوں روس اور چین سے دوری بنائے رکھنے کے اشارے دیئے ہیں اب چین کے خلاف لامبندی اور روس سے تعلقات خراب کر کے وہ دنیا کے ملکوں کو دو الگ الگ گروپس میں بات کر حالات بگاڑنے کی ہی کوشش کر رہے ہیں اب آگے دیکھنا باقی ہے کہ بائیڈن امریکہ کی ایمیج صداریں گے یا ڈونالڈ ٹرمپ کی روش پر چل کر دنیا میں دشمنی کا ماحول بڑھائیں گے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دھنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہن میڈیا اسٹار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھن نوڈفیکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام پیس بک اور ٹیوٹر ایکاونٹ پر ضرور شیئر کریں